موسیقی جلی میڈیا میں ایک بار پر سب کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے چھوٹے استادوں کے بارے جو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں چرچز میں کلیسیاں میں اور منسٹریز میں بہت زیادہ چھوٹے استاد ہر جگہ پہ دکھائی دیتے ہیں ان چھوٹے استادوں کے بارے میں خدام جسول مسیح نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا مطی کی انچیل کے ساتھ باب پندرہ سولہ آیت میں خدام جسول مسیح نے فرمایا تھا کہ اخیر زمانے میں بہت سے چھوٹے استاد برپا ہو جائیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے اور اس طرح سے گمراہ کریں گے کہ ان کو جہنم کا وارث بنا دیں گے مطی تیس باب کی چھے آیت میں خدام جسول مسیح نے ہمیں مزید متنبع کرتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں کسی کو اپنا استاد یا ربی مت کہو اور دنیا میں نہ ہی کسی کو اپنا باپ کہو یعنی کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے اور وہ ہے آسمانی باپ اور تمہارا ایک ہی استاد ہے اور وہ ہے خداون اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اخیر زمانے میں ان چھوٹے استادوں کی کیا نشانیاں ہیں سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ان میں ذرا بھی حلیمی نہیں ہوگی غرور ان کے گلے کا توق ہوگا یعنی کہ جہاں جائیں گے یہ جیسے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ صدر نشینی کی خواہش کریں گے کہ ان کو سب سے بڑی جگہ دی جائیں بڑی کرسی دی جائیں بڑا مقام دیا جائیں بڑی عزت دی جائیں اور بڑی ان کی عو بھگت کی جائیں یعنی کہ حلیمی اور آجزی و انکساری سے بلکل خالی ہوں گے بزرگ موسیٰ کے بارے میں لکھا ہوا ہے جن کے ساتھ خدا خود ہم کلام ہوتا تھا فیس ٹو فیس بات کرتا تھا کہ وہ روح زمین پر سب سے زیادہ حلیم انسان تھے اس کا ذکر ہمیں گنتی کہ کتاب بارہ باب کی تیسری آیت میں ملتا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹے استاد خاص اور پیاخری زمانہ کے جھوٹے استاد دعویٰ کریں گے کہ خدا نے انہیں رویہ میں مل کر یا خواب میں دکھائی دے کر یہ کہا ہے یہ حکم دیا ہے وہ بات کی ہے اور اس کا سہارہ بولیتے ہیں گنتی کی کتاب بارہ باب کی چھے آیت سے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں انہیں رویہ میں دکھائی دوں گا اور خواب میں ان سے باتیں کروں گا اخیر زمانہ میں بہت سے لوگ آج کل اپنے آپ کو پروفٹ کہلانا شروع ہو گئے ہیں کچھ اپنے آپ کو رسول نبی پروفٹ اور نہ جانے کیا کچھ کہلوانا شروع ہو گئے ہیں خاص طور پر مغرب میں یہ روچان بہت دیکھنے میں آتا ہے خوابوں اور رویہوں کا ذکر کرنے والے یا دعویہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں یرمیہ کے صحیفے میں 23 باب کی 25 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے میں نے سنا جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر چھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا آگے چل کر 32 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے خداوند فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو چھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور اپنی چھوٹی باتوں سے لافظنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن نہ میں نے ان کو بھیجا اور نہ ان کو میں نے حکم دیا تو گویا یہاں یہ صاف بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ یہ دعویہ کرتے ہیں کہ خواب میں خدا نے ان سے یہ کہا یہ حکم دیا اور رویہ میں دکھائی دے کر ان سے یہ کہا ان سے نہائیت ہی خبردار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آگے چل کر لکھا ہوا ہے یرمیہ کے ہی صحیفے میں کہ بار نبوت ان پر ہے یعنی ان کو پروف دینا پڑے گا ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا واقع خدا ان سے ہم کلام ہوا ہے مخاطب ہوا ہے ان کو رویہ میں نظر آیا ہے یا خواب میں انہیں دکھائی دیا ہے اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹے نبیوں یا جھوٹے استادوں کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ دولت کے لالچی ہوں گے یعنی اپنے فائدے کے لیے نفع کے لیے اپنی پروسپیرٹی کے لیے وہ لوگوں کو چھوٹی باتیں اور چھوٹی نبوتیں اور چھوٹی تعلیم سے اپنے فائدے کی باتیں کریں گے اور اپنا فائدہ اٹھائیں گے پترس رسول کے دوسرے خط کے دو باب ایک سے تین آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں سچے استاد کی نشانی یہ لکھی ہوئی ہے کہ وہ ناجائز نفع کا لالچی نہیں ہوگا اور یہ بات ہمیں تیتوس کے خط میں چھے باب کی آٹھ آیت میں دکھائی دیتی ہے پالورس رسول کے ہی تموتھیس کے نام لکھے ہوئے پہلے تموتھیس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا خادم سچا استاد نہ تقراری ہو اور نہ زر دوست یعنی کہ دولت کا دوست نہ ہو دولت کا لالچی نہ ہو تموتھیس کے نام ہی لکھے ہوئے پالورس رسول کے خط میں آگے چل کے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سچے استاد ہیں وہ دیانتدار ہوں اور دیانتداری کو ہی نفع کا ذریعہ سمجھیں نہ صرف دیانتداری کو نفع کا ذریعہ سمجھیں بلکہ سخاوت کرنے والے ہوں یعنی کہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہوں ضرورتمندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں حاجتمندوں کی حاجتوں کو دور کرنے والے ہوں اور ہر وقت سخاوت پہ تیار ہوں نہ کہ کلیسیوں سے اور دوسروں سے ہی چندے مانگتے رہیں اپنی ضرورتوں کے لئے بلکہ ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں تموتیس کے نام لکھے ہوئے خط میں ہی پالوس رسول فرماتے ہیں کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑھ ہے جس کی آرزوں میں باز نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو ترہ ترہ کی غموں سے چلنی کر لیا ہے اور آگے جا کے استادوں کے لئے اور مذہبی رہنماؤں کے لئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹے استادوں کی ایک اور نشانی جو سب سے نمائع نشانیوں میں سے ایک ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ چھوٹی تعلیم دیں گے غلط تعلیم دیں گے ایسی تعلیم دیں گے جو لوگ سننا چاہتے ہیں اور وہ تعلیم نہ دیں گے جو لوگوں کو سننی چاہیے اور وہ ایسی تعلیم اس لئے دیں گے تاکہ لوگوں میں پاپولر ہوں لوگ انہیں پسند کریں لوگ ان کی تعلیم سے خوش ہوں محسوس ہوں اور ان کی تعلیم سن کر انہیں محسوس ہو کہ یہ ہمارے لئے اچھا ہے کیونکہ جو بھی یہ باتیں کہہ رہا ہے وہ ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو لوگوں کے دماغوں کو دلوں کو چھوڑے ایسی باتیں نہ کی جائیں جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کریں کہ آج جو ہم نے کلام سنا ہے اس نے تو ہمارے دلوں اور دماغوں کو چھوڑ کے رکھ دیا ہے اور ان کے دماغوں اور دلوں میں ایک سنسنی پیدا کر دیں خدا مجیسو مسیح کے پاس جب امیر آدمی آیا تھا تو انہوں نے اس کو تعلیم دی اور آخر میں یہ کہا کہ تیرا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بیچ کر میرے پیچھے آ جا یعنی ایسی بات کی جو اس کے لئے بڑی مشکل تھی لیکن اس کے لئے سوچنے والی بات تھی اور آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے چلا گیا اور اب سردہ چلا گیا کیونکہ وہ ایک امیر آدمی تھا یعنی خدا مجیسو مسیح نے اسے وہ تعلیم دی جو اس کے لئے ضروری تھی نہ کہ اسے کوئی اور امیر ہونے کا فارمولا بتایا جو کہ آج کل اکثر چرچز میں ہو رہا ہے خاص طور پر میگا چرچز میں یورپ میں امریکہ میں میگا چرچز میں ایسی ایسی تعلیم دی جاتی ہے ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ لوگ بڑی خوشی سے ایسے میگا چرچز میں جاتے ہیں کیونکہ واز کرنے والے لوگوں کے دلوں کی بات کرتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں ایسی باتیں کہ آج ہمارے درمیان کون سا بھائی ہے جو بڑی کار چاہتا ہے جو بڑا گھر چاہتا ہے جو بڑا جوب چاہتا ہے بڑا پیسہ چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے آئیں ہم اس کے لئے دعا کریں لوگ ایسی جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی دنیاوی خواہشات کی اکاسی کرتے ہیں اور یہ غلط علیم دینے والے بہت ہیں اس غلط علیم کو پروسپیرٹی گاسپل کہتے ہیں کہ لوگوں کی خوشحالی کی بات کرو نجات کی بات نہ کرو جو ان کو نجات کی راہ کی طرف لے جائے کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ کھلا ہے وہ راستہ خوشادہ ہے وہ راستہ جو بربادی کی طرف جاتا ہے لیکن تنگ ہے وہ راستہ جو آسمان کی بادشاہی کی طرف جاتا ہے جو سایہ پانچ باپ کی بیس آیت میں لکھا ہے ان پر افسوس جو تاریکی کو روشنی اور روشنی کو تاریکی کہتے ہیں یعنی کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ لیکن وہ ایسی تعلیم دیتے ہیں جو لوگ سن کر خوش ہوں اور ان کو دل کو اچھی لگے گو کہ وہ حقائق سے بلکل بارکس ہوتی ہے وہ لوگوں کو خوشحالی کی گاسپل سناتے ہیں پروسپیرٹی گاسپل سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا مند نے تمہارے لئے فدیہ دے دیا لیکن یہ نہیں سناتے کہ خدا مند نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی سلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل تمہتیس کے نام لکھے ہوئے خط میں پھلوس رسول تمہتیس کو یہ کہتے ہیں خدا مند کے کلام کی بشارت دے اور دکھ اٹھا یعنی کہ وہ صاف واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک دکھ کا راستہ ہے یہ کٹھن راستہ ہے مشکل راستہ ہے تکلیف کا راستہ ہے خوشی اور خوشحالی کا راستہ نہیں ہے لیکن آج کے پریچر یہی سناتے ہیں کہ آؤ اور اپنی درخواستیں مناجات لے کرو اور ہم انہیں خدا کے سامنے رکھیں گے تمہیں بڑا گھر ملے گا بڑی کار ملے گی بڑی نوکری ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا لوگ بڑی خوشی سے ان کی باتیں سننے جاتے ہیں کیونکہ ان کی تمام دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کا یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں اور انہیں گمرا کرتے ہیں یعنی پروسپیرٹی گاسپل پریچ کرنے والے لوگوں کو وہی سناتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں نہ کہ جو لوگوں کے لیے سننا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ وہ باتیں جو کانوں کو بھلی لگتی ہیں دل کو بڑی اچھی محسوس ہوتی ہیں اور لوگ بڑی خوشی سے ان کی باتیں سننے چلے جاتے ہیں لیکن جو ان کو گمراہی سے بچائے سچی اور کھری بات کرے خدا کا کلام دیانداری سے سنائے ان لوگوں سے یہ دور بھاگ دیں اور پھر جہاں تک غلط علیم کا تعلق ہے تو ایسی ایسی غلط علیم سناتے ہیں کہ لوگوں کو نہ تو تنبیہ کیجئے نہ نصیحت کیجئے نہ ملامت کیجئے بلکہ ان کی ہر بات کو انڈورس کیا جائے اور جو وہ چاہتے ہیں وہی باتیں کیجئے جو وہ سنن کر خوش ہوتے ہیں تموتیس کے نام لکھے ہوئے خط میں والوس حصول فرماتے ہیں دوسرا تموتیس میں چار باب کی تین آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے مگر تو سب باتوں میں ہوشار رہے دکھ اٹھا بشارت کا کام انجام دے یعنی کہ جو سچی بشارت ہے سچا کلام ہے وہ دکھ پر بپنی ہے اس میں کوئی ہنسی خوشی کی بات اور پروسپیرٹی اور خوشحالی کی بات نہیں ہے اور یہ لوگ اس طرح کی گاسپل یا خوشخبری جو اپنی طرف سے بنا کر سناتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے پہلو اس رسول فرماتے ہیں کیونکہ یہ دینداری کو اپنا نفع بنا لیتے ہیں بزنس بنا لیتے ہیں پریچنگ کو اپنے لیے ایک نفع کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور یہ پریچر یہ استاد اپنی کلیسیوں کو کوئی ایسی بات نہیں بتاتے جن سے ان کے دلوں دماغوں پر کوئی اثر ہو ان پر کوئی ملامت ہو کوئی نصیحیت ہو بلکہ ان کو ایسی ہنسی خوشی کی کہانیاں اور پروسپیرٹی اور خوشحالی کی باتیں سنائیں گے جیسے سب کچھ یہ دنیا میں ہی ہے اور آگے کچھ نہیں ہے جو چاہیے مانگو اسی دنیا میں وہ سب پورا ہو اور یہی دنیا ہے جس میں تمہاری تمام خواہشیں پوری ہونا ضروری ہیں تیتوس کے نام خط میں پلوس رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح تعلیم دے صحیح تعلیم کے ساتھ انہیں نصیحت بھی کر پلوس رسول فرماتے ہیں پس انہیں سخت ملامت کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے اسی خط میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہیں اور نصیحت دے اور ملامت کر کوئی تری حکارت نہ کر پائیں یعنی کہ لوگوں کو سچائی کی باتیں بتا انہیں ملامت کر انہیں کوریکٹ کر جہاں کوریکٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن آج کل کے استاد سب جھوٹی تعلیم پر توجہ دیئے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے پر ان کو ایسی باتیں ایسی کہانیاں سنانے پر جن سے لوگ سن کر خوش ہوں اور آج کا لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کلام سننے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں پاسٹر نے بڑا آج ہنسایا پاسٹر نے بڑا خوش کیا یہ پادری بڑا دلچسپ ہے اس کی باتیں سنن کے بڑی ہنسیہ تھی یہ بڑا مزا آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چھر سے نکلیں اور سوچیں کہ آج جو پاسٹر نے بات کی ہے اس نے ہمارے دلوں پر کتنا گہرہ اثر کیا ہے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا ہے جو سایہ کے صحیفے کی پانچ باپ کی بیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو رکھتے ہیں اور یہ بیماری آج کل خاص طور پر انٹر فیتھ کے نام سے چلی ہے جہاں لوگ انٹر فیتھ کے نام پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں آئیے ملیں کھائیں پیئیں باتیں کریں اور ایک دوسرے کی تعریف کریں اور یہ ہے ساری انٹر فیتھ کی کہانی لیکن کوئی بھی سچائی کی بات نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ سچائی بہت کڑوی ہے اور ہر کوئی سے بھاگتا ہے کیونکہ پتا ہے کیونکہ سچی بات کریں گے تو کوئی سننے والا نہیں ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹر حضرات لمبی لمبی اونچی اونچی دعائیں کریں گے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے روحانی ہیں اور لوگ بھی بڑے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس پاسٹر کی دعا میں بڑا اثر ہے بڑی تاثیر ہے کیونکہ وہ بڑی اونچی اور لمبی دعائیں کرتا ہے حالانکہ یہ کلام کے بلکل برعکس ہیں خدا مجھو سمسی نے دعا کے بارے میں کیا کہا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنے پیچھے اپنا کمرہ بند کر اور اس طرح سے دعا کر کہ تیرا آسمانی باپ اور تو ہی اس دعا میں شامل ہوں تیرا آسمانی باپ تیری دعا سنے لیکن دعا کو ایک بازار کا ڈھنڈورہ بنا دے تاکہ لوگ سارے دیکھیں کہ یہ شخص تو بڑی انچی اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے حالیٰ کہ خدا مجھو سمسی نے لمبی لمبی دعاوں کے بارے میں بکا ہے کہ لمبی لمبی دعایں نہ کرو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہاری کیا ضرورتیں ہیں تو یہ ہیں وہ چند باتیں جو چھوٹے نبیوں کے بارے چھوٹے استادوں کے بارے میں ہیں کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ آئیں گے کہ چھوٹی تعلیم دیں گے گمراہ کن تعلیم دیں گے کہ لوگ ان کی طرف ہمائے لوگ متوجہ ہوں اور ان کے پیچھے لگ جائیں لیکن وہ سچی اور کھری تعلیم نہ دیں وہ تعلیم جو خدا مجھو سمسی کی تعلیم ہے وہ تعلیم جو کلام پاک کی تعلیم ہے جسے لوگوں کی روح جھوڑی جائے اور لوگ خدا کی کلام کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے شال چلن پر اپنی زندگی پر اپنے روئیوں پر گوھر کریں اور سوچیں کہ میں کس سمت جا رہا ہوں لیکن آخری زمانہ میں ایسے جھوٹے استاد آئیں گے جن کی باتوں میں اس قدر شرینی ہوگی اس قدر اٹریکشن ہوگی کہ لوگ ان کی طرف بھاگے جائیں گے اور وہ شخص جو سچی اور کھری اور کلام کی حقیقی تعلیم دے گا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا اور آخر میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جھوٹے نبی جھوٹے استاد کون ہوں گے اپنے نفع کے لالشی لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگوں کو غلط تعلیم دینے والے لوگوں کو جہنم کا سزاوار بنانے والے لیکن اپنا نفع اور اپنا پائدہ سامنے رکھنے والے لوگوں کو ایسی ایسی تعلیم کی طرف متوجہ کریں گے کہ جو لوگ جتنا زیادہ چندہ دیں گے دائی کی دیں گے ہدیہ دیں گے نظرانے دیں گے جتنا زیادہ بیج بوئیں گے اتنی زیادہ خدا ان کو برکت دے گا اور ایسی ایسی مثالیں دیں گے کہ جیسے کسان جتنا بیج بوتا ہے اتنی زیادہ فصل کارتا ہے تو جتنا آپ بیج بوئیں گے یعنی کہ جتنا آپ چندے دیں گے ہدیہ دیں گے اتنی زیادہ خدا آپ کو برکت دے گا لیکن اس میں سب اپنا فائدہ اپنا لالج اپنا نفع لاکہ لوگوں کو صحیح تعلیم دینا تو یہ تمام باتیں ہیں جو لوگوں کو انتخائی گمراہ کن راہ پر لے چلتی ہیں لیکن اس میں خادم جو خود کو خادم کہتے ہیں اور ہوتے خدمت لینے والے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں خدا کے نام کا غلط استعمال کرتے ہیں کلام کا غلط استعمال کرتے ہیں کلام کی غلط تشریح کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنا فائدہ ہو اپنا لالج ہو اور اپنے بڑے بڑے گھر بنا لیں اپنے بڑی بڑی منشنز بنا لیں باہر کو ملکوں میں جائیں سہر و تفریح کریں خدا کے کلام کے نام پر اپنا فائدہ اٹھائیں منسٹریوں کوڑ رکھی ہیں ایسی ایسی منسٹریوں جس میں صرف پیسہ ہی پیسہ ہے لوگوں کے لئے کچھ روحانیت نہیں ہے یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں خدا مجھے سمسی نے فرمایا ہے کہ آخر زمانہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں گے بہت سے استاد ایسے ہیں گے بہت سے مناد ایسے ہیں گے پریچر ایسے ہیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام پر بدروہوں کو نکلا ہم نے تیرے نام کی مناتی کی ہم نے تیرے نام کی پریچنگ کی لیکن خدا مجھے سمسی کہیں گے کہ میرے حضور سے چلے جاؤ کیوں گے میں تمہیں جانتا ہی نہیں آپ اندازہ کریں کہ یہاں کیا کچھ کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا ہم نے تیرے نام سے موجزے کی آپ اندازہ کریں گے ان کو بھی خدا مجھو سمسی یہ کہیں گے کہ میرے حضور سے چلے جاؤ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خدا مجھو سمسی کے نام سے بدروہیں نکالیں مول سے کریں اور بڑے پڑے کام کریں پھر بھی خدا میں جو سمسی کے جب حضور حاضر ہوگا اور اسے وہ چھوٹا قرار دے دیں بائیب المقدس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو نبی پیغمبر استاد یا حادی یا راہنمہ مانے سے پہلے پرکھو روحوں کو پرکھو کہ کیا وہ خدا کے کلام کے مطابق بات کرتے ہیں خدا کے سچے کلام کی طرف مائلوں خدا کا سچا کلام سنانے والوں کی طرف مائلوں جو خدا کے کلام کی سچائی بیان کرتے ہیں اور سچائی تلخ ہیں کیونکہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میرے پیچھ آنا ہے تو اپنی سلیب اٹھاؤ خدا کا کلام سلیب کا پیغام ہے دکھ اٹھانے کا پیغام ہے جیسے پولوس رسول نے تموتیس کو کہا تھا کہ خدا کا کلام سنا منادی کر اور دکھ اٹھا یہ دکھ اٹھانے کا راستہ ہے پروسپیرٹی کا راستہ نہیں پیسہ کمانے کا راستہ نہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا راستہ نہیں سچائی کا راستہ ہے تکلیف کا راستہ ہے تکلیف کا راستہ ہے کیونکہ خدا مجھے سمسی نے کہا تھا کہ بہت ہیں جو کشادہ راستے پہ چلیں گے لیکن تھوڑے ہیں جو تنگ راستے پہ چلیں گے کیونکہ تنگ راستہ خدا کی بادشاہی کی طرف لے جاتا ہے کشادہ راستہ جہنم کی طرف God bless you Thank you for watching Jilly Media Peace and blessings